جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم جو ہے آپ کو گھاس کی کٹنگ بتائیں گے اس کی کٹنگ کیسے کریں تو جی ہم ہیں تھوڑے سے سستے سے گارڈنر اور جگہ جو تھی وہ ہمارے پاس ہے صرف 50 سکوئر فیڈ تو تو ہم نے جو ہے جی اس کے اندر گھاس لگا دیا ہے as you know that climate change جو ہے وہ ہماری country کو بہت برے طریقے سے effect کر رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے global warming ہو چکی ہے تو اسے سلسلے میں میرے پاس ایک پچاس کے فیڈ جگہ تھی میرے backyard کے اندر تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ہم clean and green کریں تو جی میں نے اس کے اوپر جو گھاس لگا دیا تھا گھاس جو تھا جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو اگر دیکھی ہو تو میرے ساتھ جو تھا وہ تھوڑا گھاس جو تھا مکس quality کا تھا تو اس جگہ پہ ہم نے پھر دوسرا گھاس لگا کے اس جگہ کو fill up کرنے کی کوشش کی ہے یہ اچھے والے گھاس تھے اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ گھاس جو ہے وہ کافی بڑا ہو چکے ہیں تو ہم جو extra ہے جو excess ہے اس کو ہم کاٹ رہے ہیں to get it to the level تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی جگہ کے اوپر machine جو ہے وہ کام نہیں کرتی اور اتنی چھوٹی machine بھی نہیں ملتی according to my knowledge کے اتنی سی جگہ کے لیے machine جو ہے وہ کام نہیں کرتی یا وہ نہیں ملتی تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہم scissor سے جو ہے اس کو سارا جو ہے level کریں گے اور level کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ گھاس جو ہے اس کے سائڈوں پہ جو تھا وہ گھاس کافی جلدی جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے compare to اور اگر آپ دیکھیں تو گھاس جو ہے وہ بہت ہی زبردہ سا green اور یہ دیکھیں یہ ہم اب گھاس جو کاٹ دیا تھا اب excess جو ہے جو extra جو کٹ چکا ہے اس کو ہم اس طرح سے ادھر لے آئیں گے اور یہ سائڈوں پہ بھی جو extra ہے اس کو بھی کٹ دیں گے اب اس کو increase کیسے کر سکتے ہیں اگر اب جیسے کہ آپ یہ left side پہ دیکھیں گے تو ایک spot ہے جس کے اندر میں نے تو یہ جو سائڈوں پہ جگہ تھی یا کسی بھی جگہ پہ جب آپ کو نظر آتا ہے کہ گھاس جو ہے وہ extra جو اپنی branches ہے وہ نکار ہے تو وہ branches جو ہیں ان کو کٹ کے وہ spotty area patchy area پہ لگا سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ اپنے پیچ جو ہیں وہ fill up کر سکتے ہیں اور جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی بہت سارے پیچ جو تھے وہ fill up کیے تھے اگر آپ نے پرانی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہوگا کہ یہ اتنا green نہیں تھا یا اتنا زبرست نہیں تھا اور جو fertilizer تھا جو میں first time جب یہ grass sword جو تھی جو کہ وہ تقریباً ایک foot by دو یا ڈھائی foot کے جو وہ پیڈ تھے وہ جب میں بچھا رہا تھا تو اس سے پہلے جو تھے ہم نے ڈی اے پی کے کچھ جو دانے تھے وہ ڈالے تھے لیکن پچاس کے فٹ کے لیے پندرہ سے بیس دانے ایتھیں انف تھے تو وہ ہم لوگوں نے بچھا دیا تھی اسی طرح سے جی ہم اب دیکھ رہے ہیں دوسری طرف سے بھی ساری cutting کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے ایکسس جو ہے وہ ہم سارا اتار لیں گے اور اگر آپ لوگ کے پاس بھی اگر تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو کوشش کریں کہ وہاں greenery جو ہے وہ اس کو ایڈ کریں آپ کے front yard پہ یا back yard کے اوپر جو ہے کہیں بھی ڈرائیوے میں کہیں بھی اگر ہے تو آپ جو ہے وہ گملے رکھ کے بھی پارٹس میں بھی پوتے لگا سکتے ہیں kitchen gardening بھی کر سکتے ہیں تاکہ اپنے ملک کو clean and green بنایا جا سکے اگر آپ کوئی اور ویڈیوز کے ideas چاہتے ہیں یا آپ کس قسم کی ویڈیوز چاہتے ہیں کہ میں بنا ہوں تو آپ وہ بھی ideas جو ہے وہ comments کے اندر share کر سکتے ہیں i can read all the comments that i get and i will definitely take into account every comment every reasonable comment اور آپ کی کوئی بھی reasonable جو بھی demand ہوگی i will try to fill it up and and ہماری ویڈیوز اگر آپ کو بسنا دے تو ہماری ویڈیوز کو like ضرور کریں چینل کو ہمارے subscribe کریں اور یہ کس طرح کا cutting کے بعد غاس آئے گا آپ کو وہ بھی میں ابھی دکھاؤں گا تو keep watching اور یہ دیکھیں ادھر بھی جتنا جو excess ہے جو کہ کار دیا ہے غاس اس کو ہم اٹھا لیں گے اور اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں تو یہ ہے جی پلیز دونٹ فرگت تو سبسکرائب اس پلیز دونٹ فرگت تو سبسکرائب اس پلیز دونٹ